السلام علیکم دوستو بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپر بیٹسمن محمد رزوان کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی کی جانب سے وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان کو تاحال کپتانی دینی کی کوئی پیشکش موصول نہیں ہوئی دوستو ریپورٹس کے مطابق بورٹ کی جانب سے تاحال کپتانی کی کوئی بات نہیں کی گئی تاہم کرکٹر نے آپر ملنے پر جلدبازی میں پیسلہ نہ کرنے کا پیسلہ کیا ہے کیونکہ کپتانوں کے ساتھ ماضی میں ہوئی سلوک کے حوالے سے تحفظات وہ پی سی بی کو اگاہ کرنا چاہتے ہیں محمد رزوان سے سیلیکشن کے حوالے سے بھی کوئی مشاورت نہیں کی گئی جبکہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور بنگلیدیش ٹسٹ سیریز میں محمد رزوان کو کسی ٹیم منیجمنٹ کی میٹنگ میں مدعو نہیں کیا گیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ قومی ٹیم کے سینئر کلالیوں میں پی سی بی کی پالیسو پر شجید تحفظات ہیں یاد رہے کہ پاکستان کے وائٹ بال ٹیم کے کپتان بابر آزم نے گزشتہ روز کپتانی سے استحفاد دیتا جس بورڈ نے گزشتہ روز منظور کر لیا تھا دوستو قبل اس وقت دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ بابر آزم کے کپتانی سے مستفیح ہونے کے بعد محمد رزوان کو ٹیم کی قیادت کے لیے مضبوط امیدوار ہے دوستو اس حوالی سے آپ لوگ کوئی رہائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والا ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو بروق ملتے رہے شکریہ